دوستو یہ جو ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھے ہیں یہ ویڈیو مہاراسترہ کے اورنگاباد سے سامنے آرہے ہیں جہاں پار خوب توڑ فوڑ کی گئی ہے دراصل ہندو سنگٹنوں کی طرف سے ایک ریلی تھا آیوجن کیا گیا تھا اور اسی ریلی کے دوران کے یہ ویڈیوز سامنے آرہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورنگاباد کے اندر کس طرح سے بوال ہوا ہے اور خوب توڑ فوڑ کی گئی ہے اس کے کئی ویڈیو فوٹی تصویریں سامنے آرہی جو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آرہی ہے کسانوں کی مہا پنچائت کو لے کر کے یہاں پر کسانوں کو مہا پنچائت کے لیے آنے نہیں دیا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے کنوج میں کسانوں کو ریلوے سٹیشن پر پولیس کے دوارہ روکا جا رہا ہے اور ان کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے اس کا بھی چھوٹا سا ویڈیو کلیپ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو دکھایا ہے پوری جانکاری آگے آپ کو دیں گا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے آپ کا ایک ایک لائک ہماری محنت کا فعل ہوتا ہے دوستو تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چلیل پر اگر آپ نے ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہاں بار بار ایک ریکویشٹ ہے بھائیچارہ ایک تا بنا کر رکھئے کیونکہ یہ گردنگیوں کی وجہ سے اپنا آپ سے بھائیچارہ ختم مت کریے بات کریں گے سب سے پہلے پہلے ویڈیو کی آپ لوگوں نے دیکھا میں نے جو پہلا ویڈیو آپ کو دکھایا ہے اس میں کچھ لوگ جو ہاتھوں میں بھگوا جھنڈا لے کر کے کس طرح سے توڑ فوڑ کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے چھوٹے سے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے پہلے آپ یہ اس کا پورا ویڈیو دیکھئے اس کے بعد اس کی پوری کہانی بتاتے ہیں دراصل یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے دیکھیں یہ ویڈیو تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو مہاراشترا کے اورنگ آباد سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بیلڈنگ کی چھت پر چڑھ کر کے اورنگ آباد ایک بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو یہ لوگ توڑ رہے ہیں ڈسٹرائی کر رہے ہیں اور وہاں پر بتا جا رہا ہے کئی اور جگہوں پر انہوں نے توڑ فوڑ کی ہے یہ لوگ ایک ریلی میں شامل ہونے کے لئے پہنچے تھے جہاں پر ہندو سنگھروں کی طرف سے یہ ریلی آیوجیت کی گئی تھی اور اس میں کچھ پترکار بھی پہنچے تھے جو ان لوگوں کو سمرتھن بھی کرتے ہیں سریش شوہان کے نام کا ایک پترکار ہے صدرشن نے اس کا وہ بھی اس ویڈیو کو پوشٹ کرتے ہوئے ان لوگوں کے جو توڑ فوڑ کر رہے ہیں ان کا سمرتھن کر رہا ہے خیر اتنا ہی نہیں ان خردنگیوں نے ایک اور جگہ پر توڑ فوڑ کی ہے اس کا بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو بھی دیکھیں اس کے بعد اس کی بھی چہچا کریں گے دیکھیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھا یہ ویڈیو بھی مہراشت کے اورنگ آباد سے ہی سامنے آ رہا ہے جس سنستہ کا بورڈ یہ لوگ فار رہے ہیں اس کا نام ویڈیو پیٹ ہے آپ کو بتا دیں یہ وہ سنستان ہے جو ہر سال کم سے کم فیس لے کر کے لاکھوں غریب بچوں کی سرکاری نوکنی وادکاری بنانے کا سپنا پورا کرواتا ہے لیکن اس سنستہ سے بھی کچھ لوگوں کو دکت ہے اس سے بھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کا بھی بورڈ اس کے ہورڈنگز فار رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کپڑوں سے پہچان کی جا سکتی ہے کہ یہ ہردنگ مچانے والے لوگ آخر کون ہے ویسے ہمارے دیش میں کچھ نیتہ ایسے ہیں جو کپڑوں سے پہچان کرنے میں بہت ایکسپارٹ ہے خیر ان کو یہاں پر بھی پہچان کرنی چاہیے کہ یہ جو بھگوہ ٹوپی اور جھنڈا لیے لوگ ہیں وہ کس مدف ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں کیونکہ کپڑے سے ہی اگر آپ پہچان کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہ سب کچھ اس لئے ہوا ہے کہ اورنگ آباد کا نام بدل کر کے آپ جانتے ہوں گے سماجی نگر کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر مطلب محول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگاتا یہاں پر بوال کٹے ہوئے ہیں اب آپ بتائیے دوستو کہ اس طرح سے توڑ فوڑ کرنا یہاں پر گنڈائی کرنا کیا کسی بھی اینگل سے صحیح ہو سکتا ہے لیکن نہیں آپ کو ہم ایک اس ویڈیو کے نیچے جو کومنٹس کی گئی ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ دیکھیں شیخر نام کا ایک ٹویٹر ریزر ہے کٹر ہندو آگے اپنا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کی تصویر آپ دیکھیں نرندر مودی جی کے ساتھ تصویر ہے ان کی اور یہ لکھتے ہیں گوڈ جوب بوائز یعنی کہ یہ جو توڑ فوڑ یہ جو ہے لفنگائی جو ہو رہی ہے نا اس کا یہ سمرتھن کر رہے ہیں اسی کے ساتھ سردرشن نیوز شینل کا بھی ایک پترکار ہے چاہتے ہیں جوڑا ہوا یہ مذہب کار کرتا ہے یہ لکھتا ہے کالے داگ صاف ہو رہے ہیں چھتر پتی سامحاجی نگر سامحاجی نگر ایسا جو ہے لکھ کر کے انہوں نے اس ویڈیو میں ٹویٹ کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان خردنگیوں کا کس 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 سمرتھن ان کو پرابت ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ توڑ فوڑ کر کے کسی طرح سے کوئی بھی مذہب جو ہے چیزوں کی اپنے اس پر کیا رہا ہے ویسے اگر یہی لوگ کسی دوسرے سمدائی سے کسی دوسرے سنگٹھن سے ہوتے تو اب تک ان کے اوپر کاریوئی کی جا چکی ہوتی لیکن بی جے پی کی سرکار مہاراستہ میں ہے اور یہ لوگ کن پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کس سے جڑے ہوئے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی سامنے آ رہی ہے یہاں پر بھارتی کسان یونین کی طرف سے دلی کے راملیلہ میدان میں جو مہا پنچائت کی جا رہی ہے اس کے لیے آنے والے کسانوں کو اتر پردیش کے کنوج میں ریلویش رسم پر روکا جا رہا ہے ان کے ساتھ ابھدرتہ کی جا رہی ہے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے جو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں آپ سکرین کے اوپر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بھارتی کسان یونین کی طرف سے اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے میں لکھا گیا ہے دلی کسان مہا پنچائت کے لیے کنوج سے آ رہا ہے کسانوں کو کنوج کے ریلویش ششن پر پولیس کے دوارہ روکا جا رہا ہے اور ابھدرتہ کی جا رہی ہے یہ پیڑن کسان کا میرا ورگ برداشت نہیں کرے گا یہ اپمان پورے دیش کے کسانوں مجدوروں کا اپمان ہے اب آپ بتا لیے کسان ریلویش ششن سے دلی مہا پنچائت میں آ رہے ہیں موڈی سرکار کے خلاپ یہ بڑی مہا پنچائت ہو رہی ہے جس میں جو موڈی سرکار نے کرسی قانون واپس لینے کے بعد وعدے کسانوں سے کیے تھے کہ ہم پورے کریں گے وہ پورا نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ سڑکوں پر اتر چکے ہیں اور جب یہ دلی کی کسان مہا پنچائت میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں کنوج ریلویش ششن پر تو وہاں پر ان کو کس طرح سے پرتاڑت تو سبسکر